اسلام آباد فٹیلند آسی وفاقی وصیر فواد صعودری پریس کاؤنٹ میں اس کر رواحی ان کی سیکیورٹی ارینمنٹ بنی جو وزیراعظم کا حق تھا کہ وہ ان کو بنا کے دیتی ریاست وہ بھی عمران خان نے نہیں لیا اب آکے تیسری دفعہ پھر ایک ایسے شخص نے جس کے اوپر عمران خان نے احسان کیا ان کو صدر کا امیدوار نومینیٹ کیا ان کے اس بیان کو اچھالا گیا بغیر تحقیق کے اچھالا گیا کہ جو بنی گالا کے اندر جو عمران خان کی جو خرچہ تھا مہینے کا پچاس لاکھ روپیہ مہینہ جانگیر ترین صاحب دے رہے تھے اور اب اس کی تردید جانگیر ترین صاحب نے کر رہا سوال یہ ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹیف جو ہے وہ اس کی عزت کو میڈیا میں اس طرح سے آسانی سے اچھالا جا سکتا ہے ملک کے چیف ایگزیکٹیف کے لیے اگر کوئی میڈیا کے اصول نہیں ہے کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا رہ لے جائے گی اسی بات کی وجہ سے ہم نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کا قانون کی تجویز دی تھی جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے اس کا ساتھ رسپونسیبیلٹی کا حق بھی آتا ہے روزانہ ملک اعلیٰ ترین جو سیول افسران ہیں جو ہماری فوج کے جنرل ہیں ادارے ہیں جو ڈیشری ہے ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں سوچی سمجھی کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں ہمارے جو تمام بڑے ٹیلیوینز ہیں ان کو باہر روزانہ جرمانے بھی ہوتے ہیں یہ وہ جرمانے ادا بھی کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی اس قانون کے اوپر کوئی عمل درامت ہے اور یہ فیل کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو میڈیا کی ازادی کو ایک خاص کیمپینز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے نظام کو کمزور کرنے کے لیے وزیراعظم کی ذات کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا وہ انتہائی قابل مضمت ہے عمران خان نے اگر اتنے ان کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو اپنی زندگی میں جو جو انہوں نے ان کیا جو جو انہوں نے ان کو ورڈ کپ جیتا جس طرح باقی تمام ٹیم کے خراریوں کو پلوٹس ملے ان کو پلوٹس ملے جب ہندوستان کو ہندوستان میں ہرایا گیا اس وقت بھی پاکستان کا قبطان عمران خان تھا اس وقت ٹیم کو پلوٹس ملے وہ تمام پلوٹس جو عمران خان کو ملے وہ انہوں نے شوکت خانم کو وقف کر دیا ایک روپیہ بھی عمران خان نے اپنے پاس نہیں رکھا برطانیہ کے اندر قانون ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو میاں بیوی کو جائداد پچاس پچاس فیصد اس میں وہ حصہ دار ہوتے ہیں عمران خان کی جو پہلی بیگم تینجہ مائمہ وہ برطانیہ کے امیر ترین خاندان سے ان کا تعلق تھا اگر عمران خان اتنے پیسوں کا ان کو لالچ ہوتی اگر اتنے وہ پچاس پچاس لاکھ رپیہ مہینہ انہوں نے خرچہ کرنا ہوتا تو وہ اس خاندان کی جو جائداد تھی اس میں پچاس فیصد حصہ دار تھے اور جو پچاس فیصد وہ اگر وہ حصہ لیتے تو وہ بلینر ہوتے عرب پتی ہوتے لیکن انہوں نے اس میں بھی ایک رپیہ کبھی اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں لیا نہ آئی انہوں نے اور یہ قانونی حصہ تھا انہوں نے اس کے علاوہ جہاں پہ وزیراعظم کو موقع ملتا ہے انہوں نے پاکستان کے خزانے کے اوپر کبھی بوجھ نہیں ڈالا ان کا مہانہ خرد جس طریقے سے کچھ ٹیلیوینز نے ایکسپلائٹ کیا پھر یہ جو ایک مسخرہ نیا آیا ہے وجیودین احمد انہوں نے جس طریقے سے کیا اور میں یہاں پہ جانگیر ترین صاحب کا بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی ایک معزز آدمی ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے واضح کیا کہ اس قسم کا کوئی اخراجات وہ نہیں انہیں کیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ میڈیا چینلز اور خود وجیدین احمد ان کے اوپر کیا کیا جائے نجم سیٹی صاحب کے اوپر تین سال سے کیس پینڈنگ ہے اور وہ کیس ابھی تک بھی کہیں نہیں جا رہا پیمرہ نے جو ایکٹ کیا اس کے اوپر سٹے ہو گیا اور وہ سٹے ابھی تک چل رہا ہے ہمارا عزالتی نظام کیوں جو ڈگنٹی آف انڈیویجول ہے عزت نفس ہے جو انفرادی شخص کی اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو رہا ہے اور خصوصا جب وزیراعظم پاکستان کی اوپر اس طرح کے پروپیگنڈے کیا جاتے ہیں تو اس سے پورے ملک کے لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے اوپر سخت ایکشنز جو ہیں وہ ضروری ہیں لہٰذا ہم نے فیصلہ ہی کیا ہے کہ وجودین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فور ڈیفرمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایمان سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں کو وزرعظم جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اس کی عزت کو بحال رکھنا اس کی عزت کی حفاظت رکھنا قانونی اعتبار سے بہت اہم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کو بھی ملائن کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جو ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں جو انفرادی شخصیات کے عزت نفس سے متعلق کیسز ہیں ان کو سیریسلی نہیں لیا جا رہا ہے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس سائیمان جو ہیں پروینچر وہ ڈسٹرک کے سطح کے اوپر بھی اور ہائی کورٹ کی سطح کے اوپر بھی سپیشل ڈویین بینچز قائم کریں جو کہ ان مقدمات کی کو سنیں اور پاکستان کے اندر ایک آرڈر آئے اس کے ساتھ ہم نے جو تجاویز پیش کی تھی پی ایم ڈی اے کے اندر ان میں ہم نے جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ ڈسکشن کی ہے اور ایکشن کمیٹی کو ہم نے ان کے جو اپنی سفارشات ہیں ان کے مطابق ہم نے نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر کے بجوایا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میڈیا تنظیمیں ہیں وہ اس قانون کو ایک ختمی شکل دیں اور یہ سلسلہ جس میں لوگوں کی پگڑیاں اچھاننے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور ہم جو قوانین مانگ رہے ہیں وہ وہی ہیں جو عالمی سطح کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ لاغو اور اس کی علاوہ ہم نہ کچھ زیادہ چاہتے ہیں نہ ہم کچھ کم چاہتے ہیں اور جو آرٹیکل نائن ہے آئین کا اس کی انفورسمنٹ ہونا وہ بہت ضروری اسی طریقے سے ہم ان ٹیلیوینز کو بھی نوٹسیز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے یہ سلزام کو اپنے ٹیلیوینز چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا اور ان کو چلایا جائے کیونکہ یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے کہ جس طریقے سے وزیراعظم کو ان معاملات میں نشانہ بنایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بھرپور کاروائی جو ہے وہ کریں گے اور ایک بار پھر میں چیف جسٹس پاکستان اور صوبائی جو چیف جسٹس ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ان مقدمات کو پریریٹی بیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھا سر یہ جس طرح سپرین کورٹ یا دورین عمالت کے کیسز ہوتے ہیں تو اس طرح پہلے میں کوئی بیس پاس جاتی جو بھی گورنٹ کے پھر آفیسز ہیں لائی پریزیڈنٹ پرائی بیسٹر چیف آمدانی سر شیر شیر میں سکیٹر پاکستان ان کے کام اگر کوئی بیس پاکستان ہم نے تو سارا کام کر دیا تھا آپ کے جو اپنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ سارے آکے باہر پرائی پارلیمنٹ میں میڈیا میں لاز نہیں بننے چاہیے اور اس وقت ایک بہت ہی پاکستان کی شہریوں کی عزت نفس ایک طرف ہے اور ایک طرف چند لوگوں کا مفاد ایک طرف ہے تو اس کو ہمیں بیلنس کرنا ہے ہم چاہتے ہے کہ میڈیا تنظیموں کے ساتھ مل کے ایک لیجسلیشن جو ہے اس کو آگے بڑھائے جائے اور جو کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اگر ہم سخت قوانین نہیں لائیں گے تو یہاں پر جو فیک اگر کسی چینل نے اپنے طور پر ذائع سے سب دی ہو اس پر تو آپ نکل سب بانتا ہے لیکن اگر آپ کسی بھی شخصیت کا بیان میڈیا نشک کرے تو میڈیا کی رسپونس بیلسی نہیں آتی ہم نشک کرے ہیں تو اسی طرح جو کہا میڈیا چینل میں چلائے ان کے خلاف کس پیس 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 رہی ہو گئی سب میڈیا چینل کے کچھ چینل ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیمپین بنائی اور جہاں تک آپ کے تعلق ہے کہیں بھی آپ یوکے میں امریکہ میں الزامات کو اس طرح سے آپ نشر نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ان الزامات کی ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے اگر جنگی ترین صاحب سے آپ اس وقت ان کا بیان نشر کرنے سے پہلے پوچھتے کہ کیا یہ صحیح ہے اور انکار کرتے تو پھر وہ الیگیشن نہ رہتا لیکن ہر الزام کو اس طرح سے کسی بھی شخص کی بات کو الزامات کو سپیشلی جب ایک اداروے کے خلاف ہے آپ اس طرح سے اس کو نشر نہیں کر سکتے ہیں اور اس لئے یہ اہم ہے کہ اس کے اوپر ایک نئی لیجسلیشن کے اوپر بھی بات کی جائیں اور اس کے ساتھ جو ہماری عدالتیں ہیں ان سے ہماری یہ توقع ہے کہ وہ اس کے اوپر سخت کاروائی جو ہے وہ کرے شکریہ سوچ نہیں رہے کر رہے نہیں کرمینل ڈیفیمیشن کا کیس ہے اس میں کوٹ جائے تھا جی ناظرین اسلام آباد میں سدھ سوا وارو وفا کی وزیر فوا چودری پریس کانفرنس کر رہے سدھ چون آہیت ازہا جی آزاد سا گر زو وار بلا بھو تیتی آئین جو آٹی کل نو شہرین کے بنیادی حق پر رام کرے تو عمران خان تے جانگی ترین کانکر سوٹرن ٹویل سام لگائے ہو ناظرین مگتان جو خبر مدی خبر نیاب ریٹ سلا ادستار رہو دھرتی تیوی نیوز